تقریباً پوری دنیا میں اس وقت ہر طرف سے صرف یا حسین کی آواز میں نے بڑا سوچا کہ اس کی بچا کیا بڑی دیر دیر کیونکہ پہلا اور اخری بادشاہف سے جو جب آیا تب بھی ایک مجرم کو معاف کیا جو دنیا میں آیا تب بھی ایک مجرم کو معافی دی جو دنیا سے گرہا تب بھی ایک مجرم کو ہر بنا کر دی اور آج تک کوئی آلم ادین یہ لکھنے سکا کہ ہر نے کتنے نمازیں پڑھیں تھی جس نے لکھا جس نے تحرین کیا اس نے یہی لکھا کہ بس وہ ایک رات اس نے سوچا اور صبح وقت کے اس نے عمر ابن صاحب سے کہا کہ یہ پڑھا تھی یہ پڑھے کما اس لکھا کہ کہاں جا رہا ہے کہنے لگا جہنم سے جنت کی طرف جانتی ہے ان کے احمد مہدان عمر ابن بسم اللہ عمر ابن بسم اللہ بسم اللہ آج اللہ یہاں پرنے گلوٹ ہوں جائی ہے یہاں لفظوں کی قیمت بن جاتی ہے جب بھی آیا تب بھی ایک مجرم کو معافی دی اور وہ مجرم احام نہیں تھا وہ کہاں کا سزا جاتا ہے وہ وہاں کا سزا ہے آدم سے پہلے فرشتے یہ نہیں کہ یہ کچھ چار اتنے سے پہلے کا فرشتہ ہے آدم سے پہلے کے فرشتے یہ جہاں پیدا اس نے آدم مسجدہ کیا ہو گیا یہ تیر شدہ پہلے فرشتوں کی کچھ کہتے گریز ہیں کچھ وہ جو صرف قیام ہیں کچھ وہ جو صرف قیام ہیں کچھ وہ جو صرف قیام ہیں کچھ وہ ہیں جو صرف سجتے ہیں جو سب سے عالی درجے کا فرشتے ہیں وہ وہ ہیں جو صرف آلین کی حدمت پہ معمور ہیں جو آلین کی حدمت پہ معمور ہیں ان کا بہت بلند مقام ہے بہت بلند درجہ ہے ان کی الگ سے خصوصیت ہے ان کے پر بھی بہت خاص ہوتے ہیں ان کی آنکھیں یاکوتی ہوتی ہیں جو میرے کلابوں میں بڑا ہے ان کے حسن کی مثال بھی نہیں ہے ان کی پرواز میں وہ قوت ہوتی ہے جو عام فرشتوں پرو میں نہیں ہوتی ان کی اوڑان اتنی اچھی ہوتی ہے جو عام فرشتوں میں نہیں ہوتی فدرس انہی فرشتوں میں سے تھا ایسا ماہول روز روز سکی ہوتا ہے کل پھر انشاءاللہ آسفہ اکدار رات کو مہتس وجہ کے درمیان نوکری ہے تو وہاں بھی آپ تشریف لگے گا کیونکہ میں یہ دو مجل سے ایک ہی گیمت ہوں یہ دو مجل سے آپ آئیوں کہ میں ایک ہی گیمت ہوں یہ وہاں کا شدا جاپتا تھا اور یہ بہت بہت مقام پہ تھا اس کے موں سے ایک لفظ نکل گیا مم مستی میرے جیسا کوئی ہے غرور اللہ کو پسند نہیں ترک اولہ ہو گیا فرشتے سے اللہ کو جلال آ گیا پارچین لیے قوت سرک کر لیے اور وادی عذاب میں ڈال دا دماغ علماء نے لکھا وادی عذاب میں ڈال دا مطدقت آئین میں نے مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں اس لیے بکر بکی رہا ہے تقریباً لاکھوں سال یہ پہتا ہے یہ امام حسین کے بکت کیوں آیا ہے اللہ 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 میں نے مولک کے زمین سچ تائز میں کبھی کبھی ایسی بلا گیا اس پڑھتا ہوں روز نہیں پڑھتا یہ امام حسین بکت کیوں آیا ہے ایک لاکھ چوبیس سال پیغمبر زمین پہ آئے گیا تب بھی تو فرشت مبارک دینے آئے گا نہیں آئے گا محمد مصطفیٰ سال رحمد مبارک دینے آئے گا تب بھی نہیں آئے گا سیدان تب بھی نہیں آئے گا بادشاہ علی آئے گا پہناب میں حسن تقسیم کرنے والا آیا فترشنی آئے گا فرشتے آتے ہیں بی بی زہر آگے گا مبارک دینے دو چل میں دیجئے گا فرشتے آتے ہیں مبارک دینے گا جب یہاں سے گزرتے تھے جہاں فترش ہوتا تھا اور عذاب میں ہوتا تھا تجھے پوچھتے تھے آج چل چلے فلان ہستی آئی گا ہو شکتا ہے معافی بھی یہ اس ذکر یہ کہ سمجھ فترشنی مرکے بھی نہیں دیکھا کیا بات ہے یہ جواب کب نہیں ہی تین شاہبان چار ہی نہیں ہو کائنات کا انوکہ بادشاہ کامال سے جنوب تک ارخ سے پھرن سجاوٹ مو字ی جو پہلے کے لئے ہو ہی نہیں تھی سیداروں کی لوو بڑھائی گئی ہیں چانس کی چمت بڑھائی گئی ہیں سورج کو نہیں بھی آئی دی گئی ہیں خوشبووں کو بڑھا دیا بیا اور پتہ دلہ نے کتنا آرائش بھی چکے فرشتے بھی پوری سجدہج کے ساتھ آ دیکھا اور کتار تر کتار فرشتوں نے کہا آج پوشتے ہی نہیں ہر بار جواب نہیں دیتا آج پوشتے ہی نہیں یہ مقام جہاں بیٹھے رہے ہو ایسے میں جنت ہے اس فکرے پر جنت بن جائے گا ان نے کہا آج پوشتے نہیں ہے جواب نہیں دیتا جبرائیل قریب سے گزرا خطرس نے مر کے فکرہ کہا وہ آگے لاتے ہیں اللہ اٹھا گے اللہ اٹھا گے ہاتھ باغوں میں اللہ اٹھا گے ہاتھ باغوں میں اللہ اٹھا گے ہاتھ باغوں کو اور آپ کیے باغیں اور آپ کے سلامتے ہیں پوری تاکہ سے آج پوشتے ہیں آج پوری تاکہ entertainment έچ پوشتے ہیں آج پوشتے ہیں آج پوشتے ہیں کہا ہے آیا ہے اس نے کہا اسی دن کے انتظار گایا ماش potion اس نے کہا کوئی خاص بچا کہتا ہے آج یقین ہے ما فیڈی جائے کہ میں نے پ shaving پاڑا انہوں نے کہا وہ کس پدرز نے کہا میں جانتا مجھے معلوم ہے میرے علم میں لوہ و کلم بنے ہیں محمد مصطفیٰ کے پسینے سے ہجابات کائنات بنے ہیں سیدہ کے پسینے سے جبی ان کے پسینے سے کائنات کا حسن تخلیق ہوا امام حسن کے پسینے سے اگر تم نہیں جانتے تو سننا مجھے معلوم ہے فرشنے بنائے گئے حسین کے پسینے سے اللہ آپ کے اوپر مہترین 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 ہمہترین مہترین مہترین یہ ہم کے بولے میں صلاح کریں کیا کہنے مہترین 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 سین نے دنیا سے آیا پاک بطول دا جایا میں ان ساتروں میں سے نہیں ہوں جو داد لیتے ہیں شاہ باندی تین نوں دنیا سے آیا پاک بطول دا جایا خوش ہو کے پاک محمد نے اتیان پتر نوں چایا مہترین 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 م باپ کے بیٹے آپ تھوڑی سویزاہت کر دیں یہ کیسے آئیے سے آئیے اب یہ پڑھنا نہیں دلکہ کہ ہمائی پڑھتی مولانے اس کی زندگی کرے تو میں نے وہاں پہلا پڑھا 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 میں نے کہا جی بڑے سے بڑا مستہد ہو پتری کتابیں کہاں پڑھ دیں وزاہت نہیں کر سکتا یہ کیسے آئے سے آئیے سے آئیے ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس علم ہے وہ نور کا بس نور کیا ہوش ہوئی سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ یہ سنسلہ نور ہے بس مانتے جانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راس کو پانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راس کو پانا کیوں تو کیا سوچو گے کیا پاؤگے کہ انہیں نہیں کھلتی اس نور میں صورت کی بھی آنکھیں نہیں کھلتی مانتی یہ گاہ بھائی مانتی 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 مس حلположے مانتی دقkur اس نور میں سورج کے بھی اس نور میں سورج کی بھی کسی کے بس میں نہیں ہے وہ سوچے کسی مخدرہ اسمت سے کسی نے پوچھا بی 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 بیٹا کیسے آیا انہوں نے کہا مجھے بقا ہی کوئی نہیں مجھے یہی بقا ہے کہ میں بھی نماز میں تھی اچانک کسی کے سنزلے آراز ہیں اللہ آپ کا آباد ہے مولا آپ کے سنے قبل تم جب برایت، برایت برایت میں ہونے چاہer موسیقی کسی کو دیدار کی خواہش کسی کو کوئی طلب کسی کو مبارک بات لمبی قطع کافی دیر کے بعد باری آئی فطرس نے منظر دیکھا منظر ہی بڑا جیت رحمت والعالمین کے ہاتھ میں گہوارے دوری ہوئے اور وہ چھلا رہے ہیں قرآن کی زمان میں لوری سنا رہا ہے میرا تغمبر اور سو رہا ہے بادشاہ حسین علی شہ انشاء حسین بادشاہ علی شہ انشاء حسین بادشاہ سو رہے ہیں سلامت رہے ہیں آپ زدہ رہے ہیں آپ جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں مولا آپ نے حق قطع کیا ہے میں تو کسی قابل ہی نہیں خطر اس کو نیا جبرائی نہیں اور تھوڑا آپ گیاں رسالت محبت بھی رہا ہے یا رسول اللہ میں بڑی دور سے لائے ہوں سنیے گا مولا کا باستہ بڑی دور سے لائے ہوں یہ آیا ہے معافی محبت تو بادشاہ ہی ایسا ہے آج کس نے خالی جانا ہی ہم ماشاءاللہ تو اجازت رہیں گے معافی مانگ لے اور اس کو معافی مل جائے گی ہے اگر حسین صرف ہاتھ بھی اپ دے احساناللہ محبت نے کہا بادشاہ دور سے آئے ہیں تھوڑا آرام کھا رہے ہیں آرام کھا رہے ہیں آگے ہوں تو چھوڑ دیں تو ہمینی کھا رہے ہیں ہاتھ آرام کھا رہے ہیں آرام کھا رہے ہیں آرام میں مکن نہیں ہوں اتنی زہمت کی ضرورت بھی نہیں صرف شفا جائیے آپ خود ہی شفاہ دیں گے بارے سے مسکیوں کروایا ہے کہا میں کہے نا آت کا تغمبر ہوں جانتا ہوں قیامت تک کہ حالات کو مجھے معلوم ہے کہ اگر مورس لکھے گا تم جو گہباروں سے شفاہ مانگتے ہو وہ تو حسین نے ہاں دیرا تھا تو پرمیلی تھے آج شابت ہو گیا کہہ دارے سے نہ سو جو سو جو سو جو چنیے پرمسکی ہے پرمسک مسک ایک لمحے کے اٹھارہ ہزار میں حصے سے پہلے ہیں ایک لمحے کے اٹھارہ ہزار میں حصے سے پہلے ہیں کچھ لوگ حیرام ہو گئے ہو گئے خطر سے چلا سوچ کے گہبارے کی جانب خطر سے چلا سوچ کے گہبارے کی جانب شبیل اگر چاہے تو کیا رونے سے خطر سے چلا Lang سوچ کے گہبارے کی جانب شبین اگر چاہے ایک رنہ کے اٹھارہ ہزار میں حصے سے پہلے پہلے سے زیادہ محسوس پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت اس نے محسوس پہلے سے زیادہ حسنوں سے چہرے پہ محسوس فرشتوں نے مبارک دی فرشتوں نے فرماز سب سے آگے پھر فتر حسن سب سے خوچی اڑا پھر فتر حسن جو لے کے آیا وہ پیچھے رہ گیا اسے لے کے آیا تھا وہ آگے نہیں جبرائیل نے اران بھڑی فتر حسن کے قریب آیا نہ آسمان ہے نہ زمین ہے درمیان میں کب فتر حسن پار مل گئے کہاں جی اچھا آپ ضرور نہ کرنا کہاں کہلے سوچ کے نہیں کیا تھا آپ سوچ کے پر ہو گیا کہلے انجانے میں ہو گیا تھا آپ جان پوچھ کے کیسے تھا کہ مجھے طاقت کہاں سے ملی یہ جبرائیل یہ فتر حسن کلام ہو رہی ہے فتر حسن نے کہا میں ہے نہوں پہلے کا اس دروازے پہ اس دینیش پہ اس جنت رو ماما ہو تو پرانا موپرش رو تو آتا جاتا رہتا ہے کبھی چکے چلانے آتا ہے کبھی نہیں چھولا چھولانے آتا ہے ایک سوال کہاں ہے جواب دائیں جبرائیل نے کہا پوچھو کیا پوچھنے خطر حسن کہتا ہے مجھے بتا حسن کیا ہے مجھے روز آتا ہے تو مجھے بتا حسن کیا ہے جبرائیل نے کہا اگر سننا چاہتا ہے جنگور سے سنے حسن نظم و زفاں کا پہ کرکا یہ میرے دل کو پتا ہے کہ یہ نظم کتنی مرسا ہے اور میں تیس سال پہلے لکھی ہوئی نظمیں ہی اور میں اپھارہ سال ززا کری میں پہلی بات ہونا ہوں اور اسی نظم کی اسی بہرائے میں کھئی نظمیں لکھی گئی یہ تو آپ سب کو علم ہے اس نظم کے بارے میں میں نے کیا بتانا ہے یہ احمد اہل بیت کی قلم کے موشاہ کارنفاز ہے جو ان کے علاوہ کاما کے حصے ہیں حسین نظم و زفاں کا پہ کرکا خیرات کا مرکز جنو کا مہبار جمال زہرہ جلال حیبار مہربار مہربار ملتی ہے جب پورا مجموع متوجہ ہو جانا تب پڑھنے کا مذہب ہے حسین عزم و وفا کا پہ کر خرد کا مرکز جنوں کا محبر جمال زہنہ جلال حیدر زمیر انسان مسیر داور زمین کا دل عزمان کا جاور زمین کا دل میں پھر پڑھ دیتا حسین عزم و وفا کا پہ کر خرد کا مرکز جنوں کا محبر جمال زہنہ جلال حیدر نصیر انسان زمین داور زمین کا دل آسمان کا جاور جہان سبر رضا کا دل پر تمال عیسیٰ کا پیمبر شعور امن و سبوں کا پہ کر شعور امن و پتن کون پس نے سمجھے کون جا کر لے شعور امن و سبوں کا پہ کر جبین انسانیت کا چھوڑا جبین انسانیت کا چھوڑا رب کا سینا عجب کا چھوڑا حسین سکتیر ابھیا ہے نپوچ میرا حسین کے بہر اللہ مجموعہ بہر اللہ مجموعہ سارے یاک زبان بول لے آجے لپاک یا حسین 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 ہم بعض فکریں سننے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اسے دل پر لکھئے گا حسین تقدیرِ انبیاء ہے آپ پوچھ میرا حسین کیا بادشاہ تھے کچھ دنوں بعد کچھ عرصے بعد بادشاہ نے مدینہ کی مٹی کو منور کرنے کے لیے قدم زمین پر رکھا جنہیں عدد سننے کی عادت ہوں مدینہ کی قسم کے قابل کرنے کے لیے مدینہ کی قلیوں میں چلنے جاتے ہیں مدینہ کی قلیوں کو قسم کے سابر ساپنے کے لیے مدینہ کی قلیوں میں چلنے جاتے ہیں چلتے چلتے بچپن میں حسین مسجد کے دروازے کیا سفے تکی ہوئی ہے نماز ہو رہی ہے سب سے بڑی مسجد سب سے بڑا نمازگی ہے سب سے بڑی مسجد اللہ اپر کیا ہے بادشاہ کا مقام ہم کیا حضور سکتا ہے بادشاہ میں نماز کو دیکھتا ہے نماز خود نماز میں تھی نماز میں حسول سجدے میں ہیں جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ پی سجدے میں ہیں بسم اللہ بیسی اللہ بچپن ہے بادشاہ مسجد کے اندر آگا سفہ پر اوپر سے پرسے تاریخ نوہ میں رکھات الواجبہ سفہ پر اوپر سے پرسے اور آگے نالا کی پوشت پر بیٹھے فکرہ میں نے چھوٹا فڑ دیا میں معافی جاتا ہوں اللہ کا اطمئنان مکمل مطمئن ہوکے بسم اللہ اپنی حقیقی مسئل سے تشریف فرما بسم اللہ اللہ کا اطمئنان مطمئن ہوکے اپنی حقیقی مسئل سے تشریف فرما بسم اللہ دوسروں کو پڑھتے ہیں کہ یہاں جب نہیں لائے میں نے پڑھنا چھوٹا ہوں جب رسول صدی اللہ جب رسول صدی اللہ ماشا رسول صدی اللہ وہاں یہ اللہ ہے یہ رسول صدی اللہ وہاں یہاں کچھ مکام آدھے جہاں جبیل کا وہاں پہ آنا بنتا ہی نہیں جہاں نہیں آسکتا اس میں بیٹھ گئے حسین تصویح طبیر ہوگے سجدہ بھی لکھا نمازیوں کو آدھت تین مرتبہ کے بعد ساروٹھا نہیں کچھ نمازیوں میں آدھت اکثر ہو سائے دیکھا سامنے حسین پھر چھوڑا نہیں شاد فکرہ میں نے پھر صحیح پڑھا سجدے سے ساروٹھایا حسین کو دیکھا پھر سجدے میں چلے گا ہر بندہ نہیں بول پڑھا لیکن تو بول پڑھے تمہیں سلام کئی بار ساروٹھایا حسین کو دیکھا پھر چھوڑا پھر دیکھا پھر چھوڑا پھر دیکھا تصویح سکو سکو سجدہ جارے جارے کیونکہ اللہ نے کہا اے رسول جب تک حسین بیٹھا ہے جب تک حسین بیٹھا ہے سجدہ جارے جارے یہ منظر جبرائیل نے پہلی بار دیکھا کائنات کی نگاہت میں ہوئی تھی منظر ہی عجیب تھا رسول کی نماز ہے نماز مومن کی میراج ہے سجدہ نماز کی میراج ہے پڑھنے والا صحیح میراج ہے یہ نماز مومن کی میراج ہے سجدہ نماز کی میراج ہے پڑھنے والا سائز میراج تین میراجوں کے اوپر حسین بیٹھو تین میراجوں کے اوپر حسین برطمئن ہوگی بیٹھا ہے اللہ کی آواز ہے جب تک حسین بیٹھ رماز بھی میری تو بھی میرا سندہ بھی میرا سندہ دار 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 جبرائیل حیرت دار دار بارالہ آج تک میں نے بھی نہیں پوچھا اس منزل کے بعد میرا دل بے قرار ہے آج میں تجھ سے پوچھنا چاہتا اور مجھے بتا حسین کیا تو مضمون نگانی سمجھتے ہونا سننے گا والا آپ نے اپنے ہاتھ قد اعباد ہو کرے آج تک میں نے نہیں پوچھا یہ لفظ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے جب میں پڑھنے جا رہا ہوں مولیم کے سب تیوانے بولے تو پھر بولنے گا حسین کیا آج کو بتا خود ہی بتا تو جو خود اور دوبہ مالک ہے تو سب سے پیشت جانتے ہو جانتے ہیں تو ہی بتا دے آوازیں حسین اہل وفا کی بستی سلام آپ حسین اہل وفا کی بستی نفس لیے گا حسین اہل وفا کی بستی حسین آئین حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساتھ حسین جشن جنا کی بستی حسین شہر ادم سے پہلے حسین آپ واستعی Staatsова کی حسین کو utilization کی جل ملاتے ہوئے سجانتے ہوئے سجانتے ہوئے حسین کے نقش پا کی مستی کی جل ملاتے ہوئے سجانتے ہوئے سجارتRO حسین کا شیر قطنا ہے سہین مہنگا ہے خود ساسی سہین مہنگا ہے خود ساسی سہین مہنگا ہے سہین مہنگا ہے ہمہنگا ہے خود ساسی سہین مہنگا ہے موسیقی